اسلام علیکم حضرت میرا نام اقبال یوسف ہے میں ویلی اسٹریم نیو یورک سے ہوں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اپنے اہل و ایال کے ساتھ ہم آپ کے بہت مرید ہیں دل سے مرید ہیں آپ کو پسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے درجات میں بلندی فرمائے آپ کے علموں میں اضافہ فرمائے اور اسی طرح آپ کی فیوز و برکات کی جو چیزیں ہیں وہ ہمارے تک پہنچتے ہیں حضرت آج کا میرا جو سوال ہے وہ قرآن مجید کے بارے میں ہے جیسے ہمارے علم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ اقرب اس میں ربک اللہ علیہ کے تھی اور مختلف وقت میں مختلف جیسے وہ جسی طرح بھی اس کا نزول ہوا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو قرآن پاک کی موجودہ شکر جو کتاب ہے وہ الہم سے وناس تک ہے تو اس کی ترتیب کیسے یہ آیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ترتیب بنائے گی یا اللہ کے حکم سے تو یہ تھوڑا سا میرا سوال تھا کہ یہ کس طرح ترتیب بنے کہ ہم سے شروع کر کے وہ ناز تک لے کے ہیں بہت شکریہ بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اقبال یوسف صاحب آپ ہمارے جو بقیادہ جو ہے وہ خانقہ کا حصہ ہیں اور ہر ہفتے جو ہے تشریعہ لاتے ہیں اور بڑے خوبصورت سوالات کرتے ہیں آج بھی آپ کا سوال بہت خوبصورت ہے کہ قرآن کریم کی صورتوں کی ترتیب کے حوالے سے کہ سنا یہ ہے کہ جو ہے وہ پہلی وہی تو اقراب بسم ربی کا لازی خلق کی نازل ہوئی اور نتیجہ یہ ہے کہ قرآن جب شروع ہوتا تو فاتح سے شروع ہوتا ہے تو آخر یہ ترتیب اصل میں قرآن کریم کی ترتیب دو قسم کی ہے ایک ترتیب نزولی ہے اور ایک ترتیب تدوینی ہے نزولی کا مطلب جس ترتیب کے اعتبار سے نازل ہوا اس کو ترتیب نزولی کہتے ہیں اور دوسری ترتیب تدوینی ہے کہ مدون دو گتوں کے اندر جس ترتیب سے رکھا گیا اس کو ترتیب تدوینی کہتے ہیں اس طرح مدون کیا اور ترتیب جیسے ترتیب نزولی توقیفی ہے یعنی اللہ کی طرف سے ہے اسی طرح ترتیب تدوینی بھی توقیفی ہے یعنی اللہ کی طرف سے اللہ ہی کی طرف سے وہی آتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور فرماتے تھے کہ یہ اس آیت کو فلاں صورت کی فلاں آیت کے بعد لکھو تو وہاں پھر قاتبی نے وہی مالک دیتے تھے تو اللہ جو وحی کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے کہ اس آیت کو فلاں جگہ پہ رکھو تو وہی پہ رکھوائے جاتا تو گوہا ہے کہ یہ تدوین بھی اللہ کی طرف سے ہے نزول بھی اللہ کی طرف سے باقی صورت فاتحہ جو ہے وہ پہلے نمبر پہ جو لکھی تو پہلی بات یہ بھی اللہ کی طرف سے ہدایت ہوئی اسی طرح تدوین ہوئی اور ویسے جو آپ جانتے ہیں کہ پہلی مکمل صورت پہلی مکمل صورت جو نازل ہوئی وہ صورت فاتحہ ہے وہ اقراب اسم ربی کے صورت جو پانچ آیتیں وہ پہلے نازل ہوئی لیکن پوری مکمل صورت جو پہلی نازل وہ صورت فاتحہ ہے لہذا اس نویت کی وجہ سے اللہ نے پہلے نمبر پہ صورت فاتحہ رکھوائی کیونکہ نازل بھی پہلے ہوئی اور لکھوائی بھی اس کو پہلی ہے اور پہلی مکمل صورت وہی ہے اس کے بعد باقی صورتیں چلی آتی ہیں تو یہ دو ترتیبیں ہیں تو یہ ترتیب تدوینی یہ بھی نبی کی طرف سے ہے لہٰذا ان کو بھی وحی کے ذریعے بتایا گیا تو یہ ترتیب توقیفی لہذا اس کے مطابق ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں بہت شکریہ حضرت